بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے لوگ پراتھ بنا رہے ہیں یہ دیکھیں ہم نے فریش ہر چیز ڈالی ہے فریش ناردنا فریش جنجر فریش کورینڈر فریش گرین چلی ہر چیز فریش آلو بھی فریش لے کے اب ہمیں اس کو میش کریں گے یہ دیکھیں میش کریں گے کیونکہ برطن سارے سٹور میں پڑے ہیں یہ دیکھیں آپ پٹیٹو میش کر رہے ہیں پھر ہم اس میں سارا کچھ ڈالیں گے آپ ہینڈ سے بھی کر سکتے ہیں لیکن آج کل کو بھٹ ہے نا ہینڈ ماتی یوز کریں واش کر کے بھی گلفز پہن کے پھر یوز کریں اگر میش بھی کرنے ہیں تو ہینڈ ضرور مست واش کریں یہ والا کام کرنے کے لئے اگر میش ہو جائیں گے تو پھر ہم اس میں نمک مرچ ڈال کے تو اس کو روٹی میں ڈالیں گے ٹھیک ہے بعد میں ملتے ہیں دیکھیں اب ہم نے سالٹ اس میں ڈالا یہ دیکھیں سالٹ ڈال ہے یہ ہم نے زیرہ سفیل زیرہ جو ہوتا ہے وہ والا یہ ڈال دیکھیں مناہل آج پھر میری بیڈیاں بنا رہی ہے مناہل کو میں نے اچھا کابو بھی ہے علیشہ ذرا کابو نہیں آ رہی ہے آج یہ دیکھیں چلی ذرا نوٹی میں ڈالنا ہے تو تھڑا چلی تینس ہی رکھیے گا کیونکہ پھر پھیکے پھیکے اب وہ تو اچھا نہیں لگتے اور خلدی ڈال لیں خلدی ڈالیں اس میں جو ڈال کرتا ہے آپ ڈال لیں روٹی بڑی اچھی بن جائے جو بھی آفتہ بھیل کرتا ہے جو آپ ڈال کرتے ہیں خلدی ڈالیں میرے پاس تو بہت زیادہ سپائس ہے بہت یوز کرتی ڈیفرنٹ کسم کے سپائس ہے میرے پاس جس میں جنجر میں تو جنجر گالک پیس بھی ڈال لیں مجھے تو اچھی لگتا ہے یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو میش کریں گے کیونکہ میں ہاتھ نہیں یوز کرنے والی میرے ہاتھ پر کارتی ہے مرچیں تو میں ایسے ہی یوز کروں گی اور آستہ آستہ اس کو پیس نہیں گے آپ لوگ ہینڈ یوز کرنا چاہتے ہیں تو کر لو اگر آپ کے ہاتھ میں مرچیں نہیں کارتیں جب ہماری یہ ریڈی ہو جائے گی تو ہم پیر ملتے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ ساری ریڈی ہو گئے ہیں آپ کے سامنے یہ کتنی اچھی بنی ہے بڑی کرا رہی ہے میں نے فریش نار دانا لالا آپ پی فریش نار دانا ڈالو ہر چیز فریش دالو دیکھنا کتنا مزیدار بنے گا کیوں مناہت بید جوی یہاں رہا ہے دور دور یہاں رہا ہے جو دور بچید 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 چید بچید یہ دیکھیں اب ہم آٹے میں علو ڈال رہے ہیں یہ دیکھیں یہ علو بڑے یمی ہے اس میں فریش نار دانا ہے یہ دیکھیں ہم نے یہ پیٹھی ڈال دی اور اس پہ تھوڑا ڈرائی آٹا ڈالا اور اگر آپ نے تھوڑے اور علو ڈال رہی ہیں تھوڑے اور ڈال دا میں تو کہتے ہیں اتنی کافی ہے چل اوپر روٹی کبھر پہتے ہیں میری ساستہ روٹی بھی چھاک رہی ہے اس کو بھی دیکھ رہی ہیں یہ میں نے روٹی بیل کے رکھی بھی ڈال لہی ہیں اوپر تو دیکھیں ہوں اتنا کلوز ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہماری روٹی ایسے ریڈی ہو گئی ہم تھوڑا ساتھا ڈالیں گے اور یہ ایسے رکھ دیں گے اور پھر جب تبے پہ ڈالیں گے میں دکھا کریں یہ دیکھیں اب روٹی بن گئی اب ہم تبے پہ ڈالیں گے اوٹا تھوڑا نہ سخت گل دیا تھا لیکن میں نے ج کیا یہاں سردی ہے تو فریج میں رکھو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں تبے پہ ڈالیں گے اب پھر جب میں ادھر آگا یہ دیکھیں تبے پہ ڈال دیئے روٹی اوٹا تو پتھر ہوا بڑا رات میں نے گون کے را کھلیا تھا اتنی مشکل سے میں نے روٹی بن آئیا آج اوٹے سوڑ یہ دیکھیں پہ پوری دکھیں پہ 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 یہ دیکھیں یہ دیکھیں پاک رہی ہے میں تھوڑا اوئل لگاؤں گی اور جب روٹی پاک جائے گی تو پھر بٹر لگاؤں گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ روٹی ہے اور ہمارے خیل لکھری سے کھانے جائے گی آج ہو یہ پھر کھانی پھر بٹر لگی پھر یہ دیکھیں روٹی کیا سی ہوئی یہ دیکھیں ہمیشہ لکڑی کے اس سے بھولانا کچھ نہ جوز کریں صرف لکڑی کا جیوز کریں اس سے اچھا ملے گا مناہی کسی لگ ریا وہ بہت ہے اور جوز کریں مناہی کسی لگا مناہی کسی لگا مناہی کسی لگا تو مینے کسی لگا ملے گا ملے گا مجھے تاں جائے جا مجھے تاں جائے جا جا بڑی درابا ہے ملے شکل یہ دیکھیں روٹی داری کو بھی ایجابی ٹھیکوڑی دیکھیں ایجابی تیاری ہمیسی لای سکتا ایجابی اب ہم اس میں رکھیں گے تو لیری میں یہ دیکھیں پیسے کتر گرانے تھا یہ دیکھیں اندر سے دیکھیں اور باہر سے دیکھیں مرے حاضر آکان کو یہ مرے حسن کے لئے پکائی ہے کوئی مسکم تو لیری میں لیری میں ٹھیک ہے لای کا سی بتا ہے قید نکے کیا چیزی تو جو ایمک اور ایمک سبسکر اس کا آیمک میں جو آپ جو آپ کرتا ہے سی کرو آپ کو اپنی لائائے اللہ لائفی موسیقی